ان دنوں بولی وڈ کے گلیاروں میں کئی بڑی فلموں کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہیں چرچائیں ہو رہی ہیں کچھ مہینوں سے آمیر خان کی فلم مہا بھارت کو لے کر جئی ہیں آمیر خان کی مہا بھارت کو لے کر کئی طرح کی خبریں آ رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ آمیر خان اپنی اس فلم کو پانچ بھاگوں میں بنانے والے ہیں ساتھی اس فلم کا بجٹ بھی قریب ایک ہزار کرون کے آس پاس بتایا جا رہا تھا لیکن اب اس فلم سے جڑی ایک بڑی بھران کر دینے والی خبر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آمیر خان کی ایک ہزار کروڑی فلم مہا بھارت اب نہیں بنے گی خود اس بات کی پوچھٹی آمیر خان نے ایک ایونڈ کے دوران کر دی ہے آمیر خان سے جب اس فلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں مہا بھارت نہیں بنا رہا ہوں میں فلال صرف ٹاکس و اندوستان میں کام کر رہا ہوں ان کے اس بیان سے صاف پتہ لگیا کہ اب فلم مہا بھارت نہیں بنے گی ویسے دیکھا جائے پچھلے کئی مہینوں سے خبروں کا باجار گرم تھا کہ آمیر خان مہا بھارت بنا رہے ہیں یہ ایک فرچائزی ہوگی جس کے اندرگرد تین سے پانچ فلمیں بنائی جائے گی وہی پر یہ بھی بتایا جا رہا تھے کہ اس فلم کے چلتے آمیر خان کریب دس سے پندرہ سال ویست رہنے والے ہیں وہی پر اس فلم کے سبھی بھاگوں کو الگ الگ ریکٹروں سے بنوایا جائے گا لیکن اب آمیر خان نے ہی مہا بھارت کو کرنے سے منع کر دیا ہے ویسے دیکھا جائے آمیر خان کی ٹھاک سو اندوستان کے بعد ان کا کون سا پروجیکٹ اگلا ہونے والا ہے اس بات کی ابھی جانکاری نہیں مل پائی ہے ان کی فلم ٹھاک سو اندوستان کو اسی سال دیوالی موقع پر ریلیز کیا جانا ہے لہٰذا اس بات سے امید کر سکتے ہیں فلم ٹھاک سو اندوستان کے بعد کیا آمیر خان مہا بھارت پر کچھ پلائن کریں گے یا نہیں جیسے اگر دیکھا جائے یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو یہ بھارتی سنیما کے تیانس میں سب سے مہنگا پروجیکٹ ہوگا جس کا بجٹ قریب ایک ہزار کروڑ کے آسپاس ہوگا وہی پر خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ اس فلم کو بکے شمبانی پروڈیوز کریں گے لیکن اب آمیر خان نے ہی اپنی اس پروجیکٹ کو کرنے سے منع کر دیا ہے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا آمیر خان کو مہا بھارت سریز بنانی چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی رائل لکھ ویڈیں لیچے دیئے گئے کومنٹ سیکشن کے جلیے